سب سے بڑی خبر سے ہی شروعات کرتے ہیں دیکھیں آزم خان کو سپریم کورٹ سے بڑی راہت مل گئی ہے اور آزم خان کو انترم زمانت مل گئی ہے سپریم کورٹ سے اسے کے ساتھی اب جیل سے بہار آنے کا راستہ آزم خان کا ساپ ہوتا ہوا نظرہ رہا کے نوازوے ماملے میں آزم خان کو زمانت ملی ہے اٹھاسی ماملوں میں آزم کو پہلے ہی زمانت مل چکی ہے یہ نوازوہ ماملہ ہے اور نیامیت زمانت کے لیے نیچلی عدالت میں عرضی آزم خان کو دینی ہوگی آزم خان کے وکیر کو دینی ہوگی یہ بڑی جانکاری اس وقت سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے آزم خان کو دھائی سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے سیتا پور جل میں بند ہیں اور اسی بیچ یہ بڑی جانکاری ہے 89 ماملے میں آزم خان کو زمانت ملی ہے 88 ماملے ایسے جن میں پہلے ہی زمانت مل چکی ہے آزم خان کو مہین کیا جانکاری ہے اب جو سپریم کورٹ نے یہ انترین زمانت دی ہے آزم خان کو اس سے لگتا ہے کہ راستہ ان کے باہر نکلنے کا بیل کا صاف ہو جائے گا مہین دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ سے آزم خان کو جو سپریم راحت ملی ہوئی ہے اس سے ان کے جیل سے باہر آنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے 48 گھنٹے کے اندار آزم خان جیل سے باہر آ سکتے ہیں جو ضروری آپچارکتائیں ہوتی ہیں وہ آپچارکتائیں پوری کرنی ہوگی حالانکہ نیمی جمانت کے لیے انہوں نے وہی پرکریہ اپنانی ہوگی جو سامان ماملوں میں اپنائی جاتی ہے یعنی نیچلی عدالت میں زمانت کی عرضی داخل کرنی ہوگی یہ جو انترین زمانت ملی ہے یہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے ملی ہوئی ہے لیکن آزم خان کے لیے بڑی خبر ہے ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف ویرے شپانڈے جڑ گئے ہیں لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ آزم خان کو راحت مل گئی لیکن اگر سیاسی اس کی بات کرے تو وہ سماجوادی پارٹی کے ورشتھ ویدائک ہیں بڑے نیتا ہیں لیکن سب سے زیادہ جو خلبلی ہوگی جو بیچینی ہوگی وہ سماجوادی پارٹی کے کھیمے میں ہی ہوگی فیلال انتظار ہے کہ آزم خان باہر کا بات ہے اس سے زیادہ انتظار ہے کہ آزم خان بولتے کیا ہیں کیونکہ آزم آئیں گے تو آزم بولیں گے بولیں گے تو یوپی کی سیاست میں بوال ہوگا ویواد ہوگا سب سے زیادہ خطرہ اکھیلے شیادوں کو اور سماجوادی پارٹی کو ہے کیونکہ جو ناراضگی ہے جو آکروش ہے جو ان کے شانوں کے روپ میں ان کے پیاروں ہیں وہ کوئی سامانے پیاروں نہیں ہیں میڈیا ایڈوائزر ہیں اور بہت دنوں سے ان کے ساتھ دشکوں سے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اگر ان کی آواز سماجوادی پارٹی کے خلاف تھی جو آزم سمرتھک کے ساتھ بیٹھ کر وہ انہوں نے وارتہ لاپ کی ہے تو پھر آزم کی آواز کیا ہوگی آزم کے بغیر انمتی کے یہ آواز نہیں تھی ایک آپ کو ٹوکنا چاہیں گے جو ان کے میڈیا پرباری نے بیان دیا آزم خان تو جیل میں تھے لیکن ان کا پریوار لگاتار باہر تھا جیل سے ان کے پریوار نے کبھی بیان کا کھنڈن بھی نہیں کیا اس کے معنی ہو سکتے ہیں دیکھئے جو شانو ہیں جو شانو کو جانتا ہے جو رامپور کو جانتا ہے جو آزم خان کو جانتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ شانو کی حیثیت رازنہتک طور پر اور سمسداری آزم خان کے بعد عبداللہ آزم سے بھی زیادہ آزم کی نظر میں رہی ہے اور آزم کے جو کور گروپ کے لوگ ہیں ان کے سمکش انہوں نے یہ باتیں کہیں تھیں اور یہ بہت مہتپون باتیں تھیں وہ سماجبادی پارٹی کے مخیہ کے خلاف باتیں تھیں وہ سماجبادی پارٹی کے خلاف باتیں تھیں سماجبادی پارٹی کی اسھاپنا آزم خانے کی سماجبادی پارٹی کے ایم وائی سمکرن کے وائی سے ملائم سنگھ یادو اور ایم سے آزم خان کی پہچان تھی یہی سماجبادی پارٹی کی جو مول کارڈر کا اوٹ ہے وہ تھا اور ایسے میں آزم خان جب نکلیں گے تو کیا بولیں گے اس کی حل چل سماجوادی پارٹی میں بڑھ گئی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا بولیں گے نشچت طور پر آزم خان بولتے بہت ہیں ایک بات سے کئی سندیش دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ نگاہ اس بات پر ہوتی چاہیے کہ آزم خان جب سیتاپور کی جیل سے رہا ہوں گے تو کس کس پارٹی کے کون کون سے نیتا ان کا سواگت کرنے کے لیے ان کو ریسیب کرنے کے لیے وہاں پر رہیں گے دیکھئے جو عبداللہ آزم سے ہماری بات ہوئی تھی اور ان کے پریوان سے ہماری بات ہوئی تھی ان کی بہو سے بات ہوئی تھی تنجین فاطمہ سے بات ہوئی ان کی پتنی سے بات ہوئی تھی اور رامپور میں جو کٹر سمرتھک ہیں آزم خان کے ان سے بات ہوئی تھی تو یہ کہا گیا تا جس دن آزم خان چھوٹ کے رائیں گے رامپور کو دلہن کے بھات سجایا جائے گا رامپور میں استقبال ہوگا سواغت ہوگا حبے تیاری ہوگی سیتا پور سے لے کر رامپور تک جو آزم سمرتھک ہیں جو آزم وادی ہیں جیسے سماج وادی ہیں اکھلیش وادی ہیں ملائم وادی ہیں اس لیے یوپی میں آزم وادی بھی ہیں اور خاص کر پشمی اتر پردیس میں آزم وادیوں کی ایک بڑی تعداد ہے وہ آزم وادی سڑکوں پر استقبال کریں گے ابھی نندن کریں گے سواغت کریں گے آزم خان کا اور اس کی تیاری رامپور میں دیکھنے کو ملے گی اور میڈیا کی نظر سے پورا دیش دیکھے گا کہ آزم خان کی شخصیت کیا ہے آزم خان کا رول کیا ہے یوپی کی سیاست میں یوں ہی کوئی آزم نہیں ہوتا میرے آزم تیرے آزم کی ہوڑ جو لگی ہوئی ہے ایسے ہی نہیں ہوتا اور بہت سارے لوگ جیل میں بند ہیں بہت سارے لوگ پولٹیکل روپ سے پرتالیت ہوتے ہیں لیکن آزم کے لیے مانا جائے کہ سیتاپور جیل سے باہر آ سکتے ہیں کیونکہ تمام پرکریائے ہوتی ہیں وہ پرکریائے پوری کرنی ہوگی جس طریقے سے انترین زمانت ملی ہے وہ جو لوگر کوڈ کا ماملہ ہے وہ اس میں بانڈز بھرائے جائیں گے تمام چیزیں ہوں گی جیل کی جو گتویدیاں ہوتی ہیں اسے پورا کیا جائے گا اور امید کی جا رہی ہے کہ کل پرسو پرسو تک آزم خان ضرور چھوٹ جائیں گے اور آزم خان کو یہ نوازنیوہ ماملہ ہے نوازنیوہ ماملے میں آزم خان کو رہت ملی ہے اٹھاسی میں پہلے مل چکی تھی اور کیا کیا ماملے تھے بکری چوری سیندھ ماری کتاب چوری اور ایسے ایسے ہاسیاسپد ماملے آزم خان کے لیے اوپر لگائے گئے تھے جس پر تلک ٹپڑی سپریم کورٹ نے کی تھی سپریم کورٹ نے جس طریقے سے تلک ٹپڑی کی جس طریقے سے اس پورے ماملے میں دکھل دیا اپنی شکتیوں کا پریوک کرتے ہوئے آزم خان کو انترم زمانت دے اس سے لگتا ہے کہ جیل سے رہائی سے پہلے اب آزم خان کے اوپر کوئی نیا مقدمہ نہیں درج کیا جائے گا ان کے جیل سے باہر آنے کا راستہ لگ بھگ ساف ہو گیا کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوگی دیکھیں موہین بھائی میں اس کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا اور کیونکہ نہ میں کوٹ ہوں نہ میں پرشاسن ہوں نہ میں مکہ منتری ہوں نہ میں ڈی جی پی ہوں نہ میں چیپ سیکریٹری ہوں میں تو پترکار ہوں لیکن اس پترکار بھی ambience کو دیکھ کر ماحول کو دیکھ کر اپنی باتیں رکھتا ہے تو اس کی گارنٹی تو میں نہیں دوں گا کہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ لگے گا کی نہیں لگے گا 48 گھنٹے کے اندر وہ سکوشل چھوٹ پائیں گے کی نہیں چھوٹ پائیں گے اس کی گارنٹی تو آپ مجھ سے نہ لی گے تو کیا کہا جائے کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں خاص کر گیر بھاج پائی گیر سپائی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے رڑنی تھی بنانی شروع کر دی ہوگے کہ کس طریقے سے آزم خان کا سواگت کرنا ہے کس طریقے سے بیان بازی کرنی ہے کون کون لوگ ملنے جائیں گے یہ سارا کچھ تیہ ہونا شروع ہو گیا ہوگی دیکھئے یہ تیہ کریں گے اکھلیش یادو سماجوادی پارٹی کہ آزم خان کا بیان اگر بے باک ہوتا ہے کچھ کہا جاتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تو اس کی کارٹ کیا کھوجنا ہے سواگت کی تیاری تو آزم وادی کریں گے بیپکشی کیوں کریں گے آزم وادی ابھی اس لیے کریں گے کہ آزم کی طاقت کا احساس یو پی کی سیاست میں انہیں کرانا ہے آزم کی طاقت کا احساس انہیں بیپکشیوں کو بھی کرانا ہے سرکار کو نہیں کرانا ہے آزم کی طاقت کا احساس سماجوادی پارٹی کو کرانا ہے سماجوادی پارٹی سے اتر جو بیپکشی پارٹیاں آزم خان کو اپنے میں لینا چاہتی ہیں ان کو کرانا چاہتی ہیں اور ایک اور بڑی خبر آپ کو دے دوں ایک آپ کو ٹوکنا چاہیں گے کہ رامپور میں آزم خان کے اس تیفے سے لوکصبہ کی سیٹ کھالی ہوئی ہے امید یہ ہے کہ اگلے تین مہینے میں چناؤں ہو جائے گا اور شاید جون یا جولائی میں کبھی بھی کارکرم گوشت ہو سکتا ہے تو آزم خان کی اس تیفے سے خالی ہوئی سیٹ ہے ان کے پراباؤ والی سیٹ ہے تو مانا جائے کہ آزم خان جیسے ہی جیل سے باہر نکلیں گے تورنت سیاسی بیٹنگ شروع کر دیں گے اور اس کا پراباؤ رامپور کے چناؤں میں دیکھنے کو ملے گا ایک بات آپ کو بتاؤں درشکوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آزم خان کی جو سیاست ہے وہ جیل کے اندر سے ہی چل رہی ہے اور ان کے جو لوگ ہیں وہ لگاتار سمپرک میں ہیں کس کے سمپرک میں ہیں امیش شاہ کے سمپرک میں ہیں امیش شاہ کے بھی سمپرک میں ہیں ان کے لوگ ان کے لوگ اور بھی کیا تصویریں ہو سکتی ہیں ان کے سمپرک میں ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک بڑے سانسر ایک بڑے نیتہ اپنی چرچہ بہت امپورٹنٹ بھی ہو رہی ہے الگ الگ مسئلوں کو لے کر بھی بہت ضروری ہو جاتی ہے اسی پر سبح سپر